چائے پینے کے نقصان سنکر آپ چونک جائیں گے نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو آج کا ٹاپک ہے چائے کے نقصانوں کے بارے میں چائے پینے سے ہونے والے ان نقصانوں کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہوں گے پر آپ گبرائی نہ اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو ساری جان کریں مل جائے گی دوستو چائے پینے کے نقصان سے زیادہ تر لوگ انجان رہتے ہیں کیونکہ دنیا بر کے دیشوں میں موجود سبھی پیپ دارتوں میں چائے سب سے ادھک لوگ پر یہ پیپ دارت مانا جاتا ہے جدی اس کا کم ماترہ میں سیون کیا جائے تو آپ کے لئے کافی فائدی من ثابت ہو سکتا ہے جیادہ تر لوگ اپنے دن کی شروعات چائے سے ہی کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ دماغ کو ادھک سکریہ رکھنے کے لئے چائے پیتے ہیں اور پھر اپنے کام میں جوڑ جاتے ہیں شاید جہی کارن ہے کہ لوگوں کو بہت ہی جلدی چائے کی علاقہ لگ جاتی ہے اور ان کا سریر بہت ہی بیماریوں سے گر جاتا ہے جدی آپ بھی ایسے ریکپی ہیں جو پورے دن بےمثال چائے پیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کتنی چائے پی گئے تو آپ گبرائیں نہ اس ویڈیو کے مادنے سے ہم آپ کو اگرہ کرا دیں کہ چائے کے کئی نقصان ہوتے ہیں دوستو بات کریں پہلے نقصان کے بارے میں تو چائے پینے سے نقصان اندرہ کی سمسیہ ہو جاتی ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پڑائی اور کام کے دوران نیند جہاں سستی آنے پر لوگ چائے پیتے ہیں اس سے اس وقت تو نیند گائب ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد اندرہ کی سمسیہ ہو جاتی ہے دوستو چائے میں کیفین ہوتا ہے جو کی ہماری نیند گائب کر دیتا ہے عام طور پر ایک چائے کے کپ میں لگ بگ 14 سے 60 میلی گرام کیفین پایا جاتا ہے جو کی سریر کو پروابت کرتا ہے جس سے وقتی کے دماغ میں نیند آنے والے رسائن ختم ہو جاتی ہیں دوستو دوسرا ہے خالی پیٹ چائے پینے کے نقصان اس کی لط لگ جاتی ہے آپ کو بتا دیں کی ویسے تو کسی بھی چیز کی لط بری ہوتی ہے لیکن جدی آپ چائے پینے کے شوپن ہے تو آپ کو اس کا سب سے بڑا نقصان جہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو چائے پینے کی لط لگ جاتی ہے جس کے کارن آپ کو چائے پینے کو نہ ملے تو آپ الجن اور بیچینی محسوس کرنے لگتے ہیں ایک سٹڈی میں پایا گیا ہے کہ جو لوگ پرتی دن دو کپ سے زیادہ چائے پیتے ہیں انہیں چائے کی لط لگ جاتی ہے اور چائے نہ ملنے پر سیردرد تکان ایک اگرتہ میں کمی آدھی محسوس کرنے لگتے ہیں اور کئی بیماریوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو تیسرا ہے ہڈیاں کو کمجور بنانے میں چائے بہت ہی نقصان دائق ثابت ہوتی ہے دوستو آپ کو بتا دیں مانا جاتا ہے کہ سرین میں پوشن تطبوں میں کمی ہونے پر ہڈیاں کمجور ہونے لگتی ہیں لیکن آپ کو یہ جانتر حیرانی ہوگی کہ ادھک ماطرہ میں چائے پینے سے کارن بھی آپ کی ہڈیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور ہڈیاں کمجور ہونے لگتی ہیں دن بر میں دو کپ سے ادھک چائے پینے پر سرین میں فولک ایسڈ بڑھ جاتا ہے جس سے کہ آپ کی ہڈیاں درد کرنے لگتی ہیں اور آپ کی ہڈیوں سے سمبندیت کئی بیماریاں آپ کو گھیر لیتی ہیں دوستو اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں چائے پینے کے نقصان ہردے روگوں کے لیے بھی بہتی نقصان دائک ہوتے ہیں جدی کوئی ویرکتی ہردے روگوں جہاں ہردے سے سمبندیت کسی بھی طرح کی سماسیاں سے گریشت ہے تو آپ کو بتا دیں گے اس ستیتی میں اسے چائے سے بہتی دور رہنا چاہیے اس کا کارن یہ ہے کہ چائے میں موجود کیفین ہردے بہنیوں کو کریہ کو دھیما کر دیتا ہے جس کے کارن ہردے روگ ادھیک گمبیر ہو سکتے ہیں جدی پریوار میں کوئی ویرکتی ہردے سے سمبندیت وکاروں سے پیڑتا ہے تو پریوار کے انیس ادیسیوں کو بھی چائے کا سیون کم کر دینا چاہیے جس سے کہ اس ویرکتی کو مدد ملے گی اور آپ بھی چائے کے نقصانوں کے بارے میں بس سکتے ہیں چائے کے نقصان سے شریر میں پانی کی کمی ہو سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ چائے تو عام طور پر سبھی لوگ پیتے ہیں لیکن جہے صرف کچھ ہی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ادھیک چائے پینے سے شریر میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے چائے میں کیفن ہونے کے قارن ہم جو بھی کھاتے ہیں جہاں پھر پیتے ہیں کیفن بوجن کے پوشن تطو اور شریر میں پانی کو سونک لیتا ہے جس کے قارن ویرکتی کو ڈی ہائیڈریشن کی سمجھ سے ہو جاتی ہے چائے پینے سے ہونے والے نقصان میں یہ ایک بڑا ہی مہتبون نقصان ہے دوستو میں امید کرتا ہوں ہمارے دواران دیگے جانکاری آپ کے لئے کافی فائدمند ثابت ہوگی ایسی ہی مہتبون جانکاریاں سننے کے لئے ہمارے چینل کو جور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ چینل صرف آپ کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ آپ کو صحیح جانکاری صحیح سمجھ پر ملتی رہے دوستو اگر آپ کو یہ ہے ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اگر آپ کی اس ویڈیو کو لے کر کوئی ٹپ نہیں ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بولیں دنیا واد thank you so much